بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اٹامیک انرجی میں جابز کے بارے میں جہاں اس وقت بہت ہی شاندار جابز اناؤنس کی جا چکی ہیں جن پر پورے پاکستان سے میل اور فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں یہ جابز کون سی ہیں ان کے لیے کیا ریکوئرمنٹس ہیں اور یہاں کیسے اپلائی کرنا ہے اس کی تمام طرح تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی جابز انفرمیشنز آپ تک محصول ہوتی رہیں دوستو ان جابز کے لیے کوئی ایکسپیرینس لازمی نہیں البتہ ایکسپیرینس والوں کو یہاں پریفرنس دی جائے گی اس میں جو پہلی جاب ہے وہ اسیسٹنٹ منیجر کیمیکل کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن آپ کے پاس بیچلر ڈگری کیمیکل انجینرنگ میں فرسٹ ویزن کے ساتھ ہونا لازمی ہے نیکسٹ پوست اسیسٹنٹ منیجر سیول کی ہے اس کے لیے آپ کے پاس سیول انجینرنگ میں بیچلر ڈگری فرسٹ ویزن کے ساتھ ہونی چاہیے اسی طرح سیریل نمبر تین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسیسٹنٹ منیجر کمپیوٹر یا سوفٹ فیر انجینرنگ کی پوست ہے اس کے لیے آپ کے پاس کولیفکیشن بی ایس سی انجینرنگ کمپیوٹر سوفٹ فیر یا آئی ٹی میں فرسٹ ویزن کے ساتھ ہونی چاہیے نیکسٹ پوست اسیسٹنٹ منیجر الیکٹونکس اور الیکٹریکل کی ہے اس کے لیے آپ کے پاس بیچلر ڈگری الیکٹونکس یا الیکٹریکل انجینرنگ میں فرسٹ ویزن کے ساتھ ہونی چاہیے نیکسٹ پوست اسیسٹنٹ منیجر میکینیکل کی ہے اس کے لیے آپ کے پاس میکینیکل انجینرنگ میں بیچلر ڈگری فسٹ ویزن کے ساتھ ہونی چاہیے نیکس پوسٹ اسسٹنٹ منیجر آئی ٹی کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن بی سی ایس بی آئی ٹی بی ایس سی فور یار یا ایم سی ایس یا ایم آئی ٹی فسٹ ویزن کے ساتھ ہونی چاہیے سیریل نمبر سات پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسسٹنٹ منیجر فزکس کی پوسٹ ہے اس کے لیے کوالیفکیشن ایم سی فزکس آپ کے پاس فسٹ ویزن کے ساتھ ہو اسی طرح سیریل نمبر آٹھ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسسٹنٹ منیجر فائنانس کی پوسٹ ہے اس کے لیے کوالیفکیشن ایم بی اے بی بی اے یا ایم کام آپ نے فائنانس یا اکاؤنٹس میں فسٹ ویزن کے ساتھ کیا ہوا ہو نیکس پوسٹ اسسٹنٹ منیجر لوجسٹکس اور سپلائی چین منیجمنٹ کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن ایم بی اے یا بی بی اے آنر آپ نے سپلائی چین منیجمنٹ میں فسٹ ویزن کے ساتھ پاس کیا ہوا ہو نیکس پوسٹ جو ہے سینئر کیر ٹیکر کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن گریجوئیٹ ہے اور ساتھ میں کچھ ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس ہونا بھی لازمی ہے نیکس پوسٹ چارج مین میکنیکل یا ایچ وی اے سی کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن میکنیکل ٹیکنالوجی میں بی ٹیک پاس کیا ہوا ہو اور کوئی ایکسپیرینس یہاں لازمی نہیں رکھا گیا البتہ ایکسپیرینس فالوں کو یہاں پر پریفرنس دی جائے گی نیکسٹ یہاں پر جو کٹیگریز ہیں وہ ٹی اے یعنی تین سالہ ڈپلوم آف اسوسی ایٹ انجینرنگ کے لیے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جونئر چارج مین الیکٹونکس یا الیکٹریکل جونئر چارج مین میکنیکل جونئر چارج مین میٹالرجی جونئر چارج مین کیمیکل جونئر چارج مین سیول اور جونئر چارج مین وائیکل میکنیک وغیرہ شامل ہیں ان کے لیے جو کوالیفکیشن ہے اس میں آپ کے پاس تین سالہ ڈپلوم آف اسوسی ایٹ انجینرنگ فرسٹ رویزن کے ساتھ ریلیونٹ فیلڈ میں ہونا چاہیے یعنی جونئر چارج مین کی جس فیلڈ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اسی فیلڈ میں آپ کے پاس ڈی اے ہونا لازمی ہے جس میں ڈی اے ای الیکٹیکل الیکٹرونکس میکنیکل میٹالرجی کیمیکل سیول اور آٹو موبائل وغیرہ شامل ہیں جونئر چارج مین کی تمام پوسٹوں کے لیے کوئی ایکسپیرینس لازمی نہیں رکھا گیا یعنی فریش ڈپلومہ ہولڈرز جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں سیریل نمبر اٹھارہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں سائنٹیفک اسسٹینٹ ون کی جاب ہے اس کے لیے کوالفکیشن بی اے سی فیزکس یا بی اے سی کیمسٹری کے ساتھ فرس نہویزن میں پاس ہو سیریل نمبر انیس پر کمپیوٹر آپریٹر کی جاب ہے اس کے لیے جو کوالفکیشن ہے وہ بی اے سی فیزکس مہت سٹیٹسٹکس اکنومکس یا بی سی ایس یا بی ای ٹی فرس underestimate کے ساتھ پاس ہو نیکس جاب جونئر اسسٹینٹ کی ہے اس کے لیے کوالفکیشن بی کام بی بی اے بی سی ایس یا بی اے یا بی ایسی اگر آپ کے پاس ریلیونٹ فیلڈ میں فرسٹ لویزن کے ساتھ ہے تو آپ یہاں اپلائے کر سکتے ہیں نیکس جاب ہیڈ کک کی ہے اس کے لیے جو کالیفکیشن ہے وہ میڈل اور میٹرک ہے اور ساتھ میں کچھ ایکسپینئنس بھی ریکوائیڈ ہے سیریل نمبر بائیس پر ٹیک ٹو الیکٹرونک سیلیکٹیکل اور میکینیکل کی جاب ہے اس کے لیے کالیفکیشن ایف ایسی پری انجینئنگ فرسٹ لویزن کے ساتھ ہو اور ساتھ میں کوئی ایکسپینئنس اس کے لیے لازمی نہیں رکھا گیا اس کے علاوہ ٹیک ٹو کی پوسٹ پر ریلیونٹ فیلڈ میں ڈی ای اگر آپ کے پاس ہے تو تب بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں نیکس پوسٹ سپیشل وائیکل آپریٹر کی ہے اس کے لیے کالیفکیشن میٹرک کے ساتھ آپ کے پاس ایچ ٹی وی ڈائیونگ لائسنس اور ساتھ میں تھری ایر ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپینئنس ہونا بھی لازمی ہے نیکس پوسٹ فائر لیڈر کی ہے اس کے لیے کالیفکیشن میٹرک سائنس کے ساتھ ہو اور سکس ایر ریلیونٹ ایکسپینئنس بھی اس میں ریکوائیڈ ہے نیکس دوستو سیریل نمبر پچیس سے سیریل نمبر بتیس تک آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیک تھری کی جاب ہے جس میں مختلف ٹریڈز وغیرہ شامل ہیں ان تمام ٹیک تھری کی جاب کے لیے جو کالیفکیشن ہے وہ میٹرک سائنس کم از کم پچاس فیصد نمبروں کے ساتھ پاس ہو اور سکس ایر ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپینئنس جو ہے وہ بھی یہاں ریکوائیڈ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس میٹرک سائنس پچاس فیصد نمبروں کے ساتھ پاس ہو اور ایک سال کا آپ کے پاس ٹیکنیکل کورس ہو تو پھر اس کے لیے پانچ سال کا ایکسپینئنس یہاں رکھا گیا ہے نیکس پوسٹ ڈیٹا انٹری آپریٹر کی ہے اس کے لیے جو کالیفکیشن ہے وہ میٹرک سائنس کم از کم پچاس فیصد نمبروں کے ساتھ پاس ہو اور ساتھ میں کمپیوٹر کورس ہونا بھی لازمی ہے اس کے علاوہ کچھ ٹائپنگ سپیڈ بھی ریکوائیڈ ہے نیکس پوسٹ ڈرائیور کی ہے اس کے لیے میٹرک اور ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ تین سال کا ریلیونٹ ایکسپینئنس ہونا بھی لازمی ہے اس کے علاوہ ککک اور ویٹر کے لیے جو تعلیم ہے وہ میڈل رکھی گئی ہے اور سکس یار ریلیونٹ ایکسپینئنس بھی ریکوائیڈ ہے سیریل نمبر 38 پر آپ دیکھ سکتے ہیں فائر مین کی جاب ہے اس کے لیے کالیفکیشن میٹرک اور اس میں پریفرنس جو ہے فرسٹ ویزن والوں کو دی جائے گی یعنی اگر آپ کی میٹرک میں فرسٹ ویزن ہے تو آپ کو یہاں ترجیح دی جائے گی ان تمام پوسٹوں پر اپلائی کرنے کے لیے جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں www.carrierjobs.com.pk اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ 28 دسمبر 2020 تک یہاں اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر 34 سے سیریل نمبر 38 تک جو پوسٹیں ہیں ان پر آن لائن اپلائی کرنے کے بعد آپ اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی اٹیسٹڈ فوٹو کوپیز ان کے متعلقہ اڈریس پر ارسال کریں گے اڈریس آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ نے سیریل نمبر 34 سے سیریل نمبر 38 تک کی پوسٹوں کے لیے بائی پوسٹ ارسال کرنا ہے ان کے علاوہ باقی تمام پوسٹوں پر آپ نے صرف آن لائن اپلائی ہی کرنا ہے وہاں آپ نے اپنے ڈاکومنٹس ارسال نہیں کرنے ان کی term and conditions کی اگر بات کریں تو آپ کے تمام academic carrier میں ایک second division allow ہوگی اور کوئی third division allow نہیں ہوگی اور final degree میں آپ کی first division ہونا لازمی ہے age limit کے اگر بات کریں تو یہاں maximum جو age limit ہے وہ 35 سال تک رکھی گئی ہے یعنی 35 سال تک کے جو candidates ہیں وہ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں یعنی یہاں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی age 18 سے 35 سال کے درمیان ہو